بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے نیکٹ ریسائن بنا رہی ہوں جو کہ شکیناً آپ کا پسند گئے گا یہ شرٹ کو میں نے سینٹر سے فولڈ کر لیا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد دوسرا فولڈ جو ہے وہ میں نے ون انچ کے ڈسٹینس سے کیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے مدد سے میں نے اس کو ون انچ کے ڈسٹینس سے فولڈ کر لیا ہے اور جو اگلا فولڈ ہے وہ میں نے ڈیئر انچ کے ڈسٹینس سے کیا ہے اسی طرح سے آپ نے شرٹ کو دبل کر کے پہلے ون انچ پہ اور اس کے بعد پھر ڈیئر انچ پہ آپ نے یعنی ون اڈ ہاف انچ پہ فولڈ کر لینا ہے اس کی لمبائی کتنے رکھ رہی ہے یہ آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نیکٹ ریسائن کتنا لمبا بنانا چاہ رہی ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ میر کر کے دکھاتی ہوں کہ میں یہاں پہ ٹوٹل جو لیند ہے وہ ہوگی ٹویلتھ انچ تو میں یہاں پہ ٹویلتھ انچ پہ نشان لگا رہی ہوں یہاں اوپر سے ابھی جو نیک ہے اس کا ڈیزائن بھی بنے گا نیک کی کٹنگ بھی ہوگی اور نیچ والے پارٹ پہ ہم نیکر ڈیزائن بنائیں گے تو اب ہم نے سینٹر والا ون انچ والا جو ہے حیصہ اس کو چھوڑ کے اگلے ڈیئر انچ والے حصے پہ ہم نے ڈیئر انچ کے ڈسٹینس سے اس طرح سے ہم نے مار کر لینا ہے یہ دیکھیں میں یہ ڈیئر انچ کے ڈسٹینس سے یہ میں نشان لگا رہی ہوں اگر آپ ٹرائنگلز چھوٹے سائز کی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو فولڈ بھی یہاں پہ ون انچ رکھنا پڑے گا اور نشان بھی پھر آپ نے ون ون انچ پہ لگانا ہے اگر آپ ٹرائنگلز کا سائز بڑا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو سیکنڈ فولڈ کیا ہے وہ آپ نے ٹو انچ کے ڈسٹینس سے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو نشان لگانے وہ بھی آپ نے ٹو انچ کے ڈسٹینس سے ہی لگانے ہوتے ہیں سینٹر والے پارٹ کو کاٹ کے میں الادہ کر دوں گی کیونکہ یہاں پر میں کنٹراسٹ کے ساتھ کوئی اور فیبریک لگاؤں گی جو اس کے ساتھ خوبصورت لگے گا جو آپ کو سوٹ کا کنٹراسٹ ہے اس کے مطابق آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ مارٹ کیا تھا وہاں سے میں کٹنگ کر دوں گی اوپر تک میں نے کٹنگ نہیں کیا لیکن کہ اوپر سے نیک بن جائے گا لیکن نیچے والا پارٹ جو ہے وہاں تک میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب اس کے بعد دیکھیں ہم نے اس کو کس طرح سے فولڈ کرنا ہے اس کو میں نے پلٹ لیا یعنی کہ بیک سائٹ پہ آگئی ہوں اور بیک سائٹ پہ آگے میں اس طرح سے ہر سکیئر کو فولڈ کر کے ٹرائی انگل میں چینج کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس طرح کے مدد سے اس کو پہلے سے کر سکتے ہیں لیکن میں سلائی کے ساتھ ہی اس کو ٹرائی انگل بناؤں گی اور ساتھ ساتھ میں سلائی کے ساتھ اس کو کور کر دوں گی لمبا بخیہ کر لیں کیونکہ یہ رفت سلائی ہے اس کے اوپر ہم بعد میں لیس پیل لگائیں گے اور نیچے والا کپڑا بھی لگے گا انہی لئے سائٹ پہ بھی میں اس طرح سے رفت سلائی ہی لگا رہی ہیں لمبے بخیے سے اب ہم گلے کے دوسرے سائٹ پہ آگے ہیں جہاں پر بھی ہم ویسے ہی سکیئر کو ٹرائی انگل میں چینج کریں گے پہلے ہم ایک سائٹ سے فولڈ کریں گے اپنے سکیئر پیس کو اور اس کے بعد دوسرے سائٹ سے فولڈ کریں گے تو یہ ٹرائی انگل کی شیپ بن جائے گی بگنر اس پر یہ گلہ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کے لئے کے سینٹر میں پٹی بنانا چاہتے ہیں تو ون اینچ چڑائی کی پٹی میں نے یہاں پہ ریڈی کی ہے جو کہ بہت آسان ہے گرے کپٹے کے سینٹر میں ون اینچ چڑائی کی مکرم لگا کے دونوں سائٹوں پر میں نے فولڈ کر لیا ہے اور اب میں محروم جس کے ساتھ میں کنٹراسٹ کر دوں گی اس فیبرک پہ میں پٹی کو پہلے سے ہی اس طرح سے میں سلائی کی مدد سے لگا دوں گی نیچے سے فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ والا فیبرک جو ہے گرے والے فیبرک کے نیچے آئے گا تو آپ اس کو فولڈ نہ کریں فولڈ کرنے کی ضرورت نیچے سے نہیں ہے اب اس کے بعد ہم اس کی اوپر والے سائٹ پہ آتے ہیں ایک سلائی کی مارجن سے اس کو میں کٹ کر کے باقی کو میں اس طرح سے فولڈ کر لوں گی یعنی کہ اوپر سے یہ نیک کی شیپ آ جائے گی اب یہ دیکھیں نیک کی بوٹم بنانے کے لیے ہم یہاں پہ ایک انچ چوڑی جو پیپرک میں وہ لگائیں گے اور اس کو پھر ہم فولڈ کر کے چاہیں تو ترپائی کر لیں اگر آپ ترپائی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سلائی بھی لگا سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے جو آپ کی مین شرٹ ہے اس کو آپ نے اس طرح سے سیٹ کرنا ہے کہ دونوں سائیڈوں سے جو نیک ہے وہ بلکل برابر بنیں ایسا نہ ہو کہ ایک سائیڈ سے زیادہ انچا ہو جائے میرون والا کپڑا اور ایک سائیڈ سے نیچا ہو جائے پہلے ہی آپ اس کو ایڈجسٹ کر کے پین اپ کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو لیس کی مدد سے اس کو سیٹ کریں گے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے یہ دیکھیں اس کو پہلے سیم اپ کر کے اس کو سیٹ کریں گے اب اس کے بعد اس کے سائیڈوں پہ ہم یہ لیس لگا دیں گے لیس ایک تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گی دوسرا یہ کہ لیس لگانے سے اس کی جو نیک ہے وہ تھوڑی سی مضبوط ہو جائے گی کیونکہ ٹرائیانگلز کا جو انٹ پائنٹ ہے وہاں پر تھوڑا سا دھاگے نکلنے کا مکان ہوتا ہے آپ اس کو سوٹی کپڑے پہ تو لازم اٹرائے کریں بہت اچھا بنتا ہے لیکن دریشمی کپڑے کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی دھاگے بغیرہ نہ نکلیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں پر چوڑی لیس لگا لیں میں یہاں پر محرون کے لڑکے لیس لگا رہی ہوں کیونکہ یہ بچی کے شہرٹ ہے تو میں یہاں پر چھوٹی پر لیس لگا رہی ہوں لیکن آپ اپنی چوائس کے مطابق چھوڑی لیس بھی لگا سکتے ہیں اب کورنر پہ آکے آپ نے تھوڑا سا کٹ لگا لینا ہے کورنر میں اور اس کے بعد نیچے سے آپ نے گلے کو اندر کی طرف ایک سلائی کا جو مارجن ہے اسے فولٹ کر لینا ہے یہاں پر لیس کا بھی آپ نے کورنر بنا لینا ہے کورنر کس طرح سے بنانا ہے یہ دیکھیں اندر کی طرف لیس کو دبا کے اس طرح سے آپ نے کورنر کے شیپ دے لینی ہے یہ گلہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے آپ سے ضرور ٹرائی کریے گا اب میں آپ کو اس کے بعد گلے کی فائنل لکھ دکھاؤں گی جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئے گی آپ چاہیں تو اس کی پٹی کے اوپر بٹن مگارا یا کوئی بھی ایک سپلس پورا بھی لگا سکتے ہیں اب آپ کے سامنے گلے کی فائنل لکھ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو یہ آپ کی طرف سے مرلے ریوارڈ ہوتا ہے